جو جی مبارک ہو آپ سب کو ڈونال ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائٹی سٹیٹس بن چکے ہیں لیکن ان کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہونے والا ہے اور پوری دنیا پہ کیا اثر ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ یونائٹی سٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا ہولڈ پوری دنیا کے پر ہوتا ہے اور پوری دنیا کی جو طاقت ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ابھی یوکی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں جو کہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا ازخار دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ڈونال ٹرمپ کو پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہیے اس کو پریزیڈنٹ اس لیے نہیں بننا چاہیے کیونکہ ہر بندے کی اپنی کوئی نہ کوئی ریزنز تھی کوئی نہ کوئی وجوہات تھی وہ بتا رہے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا ڈونال ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بن گئے ہیں عورتوں کے لیے کافی زیادہ پرابلمز آ گئی ہیں پھر اس کے بعد ان کا جو اور ایک کانفلکٹ چال رہا ہے پوری دنیا کے اندر اس پہ ڈونال ٹرمپ کے جو نظریات ہیں وہ کافی زیادہ مشکل ہیں کافی زیادہ دکیہ نوسی ہیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو کافی خوشی منائی جا رہی ہے کچھ ایسی پولٹیکل جماعت کی طرف سے انہوں نے جو بیان دیا تھا بانی پی ٹی آئی انہوں نے جو بیان دیا تھا جو کہ تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے وہ اس کو سالی بریٹ کر رہی ہے کہ ڈونال ٹرمپ کے آنے کے بعد ہماری پارٹی کے لیے بڑی ایک اچھی اور خوشائند خبر ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو پوری دنیا کے اوپر جو امپیکٹ پڑنے والا ہے کیا آپ بھی اس سے خوش ہوں گے کیا آپ کے لیے بھی یہ چیز سیٹسفائی کر سکے گی آپ کے جتنی بھی خواہشات ہے جو کہ آپ ان سے اسوسیئیٹ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن 47 پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ سٹیس ڈونال ٹرمپ